السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم مینگو کی آئس کریم بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی سے فٹا فٹ سے بن جائے گی اور اتنی مزیدار یہ بنے گی اب بھار کی کھانا پھول جائیں گے یہاں میں نے تین مینگو لے لیا ہے یہ میٹھے والے عام ہیں چاہے تو آپ اپنے حساب سے جیت کے دنے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں میں تین مینگو کی آئس کریم بنا رہی ہوں تو یہاں میں پہلے اس کو اچھے سے چھیل دوں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا امل کریم کا استعمال کریں گے یہ ہماری شگر ہے یہ کٹ ہوری اور یہ ہمارا ایک کپ دودھ ہے سب سے پہلے ہم اس کو گرائن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں میں نے دودھ rem ведь کیا ہے اس میں اس کے بعد ہم تھوڑا سے چینلage ڈگریں گے پہلے ہم دیکھ لیں گے یہ کتنا میٹھا رہتا ہے اس میں جانے بھیم جنال ہے اس کے بعد میں میں نے کٹ shadow رمک کلیم میں نے آیڈ کی ہے ملائی میں جو میں نے مکسٹر تیار کیا تھا اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا تھا ہمارا مکسٹر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے جو ہمیں کنسینٹنسی چاہیے تھی ہمیں یہ ہی چاہیے تھی چاہیے تھی آپ اس پوائنٹ پر اس کو کوک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ مجھے یہ ہی کنسینٹنسی چاہیے تھی تو یہ تیار ہمارا بیٹر اب ہم اس کو فریز میں سٹور کر دیں گے تو یہاں میں نے تین باؤل لے لیے ہیں میں اس کو سیٹ کر دوں گی اس میں ہم نے سارا جو بھی ہمارا بیٹر تھا ہم اس کو تینوں باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس میں آم کے سلائس بھی ایڈ کر دیئے ہیں جو میں نے تھوڑا سے بچا لیے تھے آم کے سلائسز وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد میں اس میں ڈرائی فروٹ سے ایڈ کر رہی تھے ہم نے اسے بادام ایڈ کی ہیں چاہیے تو آپ اپنے مرضی کوئی بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو آرام سے دس سے بارہ کھنٹے کے لے سٹور کر لیجے گا فریز میں جب یہ بہت اچھے سے جم جائے گی تو اس کے بعد یہ ہماری تیار ہے میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی